لیکن سب سے پہلے بڑی خبر اس وقت جمہو کشمیر سے بتائیں پچھلے ڈیڑ گھنٹو کے دوران کچھ ایک علاقوں میں خوف و حراس کا ماحول دیکھا گیا ہے کیونکہ جمہو کشمیر کے اندر آج ایک بار پھر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور بڑی خبر اس وقت جمہو صوبے سے جہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اور زیادہ اثر جو خطہ چناب کے اندر دوبارہ سے دیکھا گیا مسلسل بارشوں کے بیچ آج پانچ بج کر 49 یا 40 منٹ کے آس پاس پہلا اور دوسرا مقامی سطح پر جو لوگ بتا رہے ہیں کہ پانچ بج کر 44 منٹ کے آس پاس زلزلے کا دوسرا جھٹکہ محسوس کیا گیا ایک گھنٹے کے دوران دو مرتبہ تقریباً پانچ گھنٹو کے اندر ہی آپ دیکھیں گے تو پانچ بج کر 49 منٹ اور پھر پانچ بج کر 44 منٹ کے آس پاس زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت جو صبح صبح اطلاعات ملی ہے 4.9 تھی اور اس کا اپک سینٹر یا مرکز آپ کہہ سکتے ہیں وہ خطہ چناب کا کشتوار زلہ ہی بتایا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ خطہ چناب کے دو عصوں یعنی ڈوڈا کشتوار اور بدروہ کے آس پاس کے علاقوں میں اس کا اثر سب سے زیادہ دیکھا گیا سیسمالجی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی کنفرمیشن کی گئی ہے کہ کشتوار اس کا مرکز تھا کسی طرح کا جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا ہے لیکن صبح صبح در خوف اور تناو کا ماحول اس وقت دیکھا گیا کیونکہ پہلے ہی کئی لوگوں کے اندر جو موسم خراب ہے اس نے در اور تناو پیدا کر رکھا ہے اور نیندیں اڑا رکھی ہیں صبح صبح کی تصویریں نقصان ابھی تک کوئی نہیں ہوا ہے لیکن تقریباً آدھی سے ایک گھنٹے کے دوران دو ویک ٹو ویک زلزلے کے جھٹکے محسوس کی گئے اور زلزلہ کافی شدت کا تھا کافی زیادہ لوگ مختلف علاقوں کے اندر سہم کر گھروں سے باہر آئے اس طرح کی اطلاعات بھی مختلف علاقوں سے موصول ہو رہی ہے ریکٹر پائمانے پر زلزلے کی شدت چار اشاریہ نو بتائی گئی ہے تاہم یہ بات قابل ذکر ہے کہ جمعہ کشمیر کے اندر پچھلے دو مہینوں کے دوران جب آپ زلزلوں کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ زلزلے کے جھٹکے جو ہیں وہ اسی خطے کے اندر آئے ہیں چاہے وہ پور ڈوڑا ہو چاہے وہ کشتوار ہو چاہے وہ بدروہ ہو یا آس پاس کی جو پہاڑی علاقے ہیں یہاں پر سب سے زیادہ جو ہے وہ زلزلے کے جھٹکے جو ہے وہ محسوس کیے گئے تاہم کسی جانی والی کی مالی نقصان کی کوئی اطلاع اس وقت تک نہیں ہے تاہم گزشتہ دنوں شدید اور موصلہ دار بارشوں کی وجہ سے جن مقانوں کے وہ کھالی کرایا گیا تھا اطلاعات یہ ہے کہ ان مقانوں کے اندر کریکس جو ہیں دراریں جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں تاہم انتظامی آنا اس پورے معاملے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں آج علل سبہ دو جلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور لوگ سڑکوں پر آئے موصلہ دار بارشے ہو رہی ہیں اور اس بیچ ایک اور پریشانی صحبہ کے لوگوں کو دیکھنے کو ملی ہے جمعہ صحبہ کے لوگوں کو دیکھنے کو ملی ہے لیکن سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ دوڑا کشتوار بدروہ کے آس پاس کے علاقوں کے در دیکھنے کو ملا جہاں پر زلزلے کی شدت چار اشارہ نارکارٹ کی گئی تھی